یوپی تے بہار تو بہت سارے لوگ پنجاب آندے ہیں رزگار دی پالدے وچ پنجاب آندے ہیں پر اکثر اسی انہوں نے کئی وکھو وکھرے نامانال بلاندے رہنے ہیں عام طورتے سانوں پنجابیانوں انہوں دیکھندا نظریہ وکھرا رہندا ہے پر جو اگلی کہانی تو انہوں دسن جا رہے ہیں او نا صرف یوپی تے بہار والے ہیں لئے رسپیکٹ وداے گی پر انہوں نے سلام وی ہے کیونکہ یہ ساڑے آرتکتہ نو ودہ آندے نے ساڑے پنجاب نوے بچا رہے ہیں ہتھی منت کر رہے ہیں اسی منتہ چھٹ گئے ہیں ہسپتال دے وچ اسی موجود ہے گئے ہیں اور امرت سردہ جو ٹرین حادثہ ہویا ہے وہ دے وچ فول چند جو یوپی دے رین والا سی اسے جگہ تے موجود سی ٹرین آئی فول چندی نظر ٹرین تھے پہن دیا ہے اور دو بچے جو پنجابی بچے نے حالاکہ اسی اس نو کس طرح دا کوئی رنگ اس طرح دا نہیں دینا چاہن دے پر یہ دسنا لازمی ہے کہ انہ دی رسپیکٹ ودنی چاہی دی ہے ساڑے دلان دے وچے نا لی پیار ودنی چاہی دے کہ لوگ اپنی جاننا تے کھیڑ کے جو دوں ساڑے اتھوں دے بچیاں نو بچان دے دو پنجابی بچیاں نو اپنی جانتے کھیڑ کے بچان والا فول چند پھول چند جی کیا ہوا دشہرہ دیکھ رہے تھے آپ ایک دم سے کیا ہوا اہی دس ایرہ دیکھنے پہلے تو میں گیا تھا جی بیاس بیاس سے ہو کے آئے تو ایک میرا بڑا بھائی تھا میں گھر گیا میں بھائی کو بولا کہ چلو آو چلیو بھائی بھی جو ہے امن دیف ہاؤسپیٹل میں داخلے جی اس کا یہ یہاں سے ہوا ہے تو یہ باجو میں پڑا ہوا ہے جی نام ان کا رام کی سور ہے جی ہاں جی تو وہ دوسری جگہ تھے میں بھگل کھڑا تھا پھر اس کے بعد میں نیچے کھڑا تھا بھائی بھی نیچے کھڑا تھا جب ٹرین کو میں نے دیکھا تو ایک جنانے آپ کی نظر پڑ گئی تھی کہ ٹرین آ رہی ہے بچوں کو کھینچ لیا اور عورت کو بھی پکڑ کے میں نے کھینچ لیا وہ عورت جو ہے اور بچے بھی آگے آگے میں پیچھے پڑ گیا اس کا مجھے جھٹکا لگ گیا کتنے بچے تھے دو بلکل آپ کی آگے ٹرین کی پٹڑی پہ کھڑے تھے ہاں جی ہاں جی پٹڑی پہ بگل میں ہی کھڑے تھے ہاں جی جیسی ٹرین پہ نظر پڑی تو آپ نے ان بچوں کو کھینچ لیا ہم نے کھینچ لیا باہر آگے تین جی بچ گے جی ہاں جی اور وہ آپ کے اوپر آکے گر گئے یا چھوٹ آپ کو کیسے لگی مجھے ہوا سے جھٹکا لگ گیا جی ٹرین کا جھٹکا اتنی تیز تھی ٹرین ہاں جی ٹرین بہت تیز رفتار تھی جی ہارن بھی نہیں بجیا جی کچھ بھی نہیں بجیا ہم اتنی تیز سپیڈ میں وہ درون آلے جو ہے اپنا جڑ دو راوان ساڑ دے سی بہتا پٹا کے سے اور بھی نہیں پتا چلا ٹرین دا کیہنو تو آپ کو کیسے پتا وہ لائٹ جل رہی تھی اس کی لائٹ کا جو ہے جو انجن کا لائٹ ہے وہ نظر پڑی مجھے وہ نظر پڑی ٹرین آ رہی تب پیچھے ہم نے ہٹ گیا تھا بچوں کو پکل لیا بولتے بولتے تو ٹرین آ گئی لگے جی ہاں جی بچ گئے وہ لیکن آپ کے چوٹ لگ گئے چوٹ لگ گئی جی ہاں جی خوشی ہے اس بات کی کہ جان بچالی تین بندوں کی آپ نے ہاں جی خوشی ہے جی مجھے کوئی دکھ نہیں ہے جی بہت سے سوال کئی بار لوگ اٹھاتے ہیں بحار والے یوپی والے پنجاب میں آئے ہیں لیکن آپ کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یوپی والوں کو سلام ہے اور ان کا مان سنمان بڑھنا چاہیے ان کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے پنجاب دیکھنا چاہیے پر یہاں دیکھتے نہیں بھائیہ ہی سمجھتے ہیں لوگ یہی بولتے ہیں یہی بولتے ہیں بھائیہ تو ہیں اور کیا ہیں کچھ نہیں ہے کوئی مان سممان نہیں ہوتا محنت کرتے ہو اتنی دن رات کام کرتے ہو محنت تو ہی آپا جی جو ہے بارہ ایک وجہ رات تک لگے رہتے ہیں محنت سے نہیں ہٹتے ہیں مجدوریت پوری کرتے ہیں محنت پوری کرتے ہیں اپنی عجت مان سمان کی روٹی کھاتے ہیں یہ ہمارے بڑے بھائی صاحب ہیں بہت دور کے ہیں پر ہمارا ان کا بہت مان سمان ہے اس کے بعد پیار دیں گے لوگ لگتا ہے پنجاب والے بھی گلے سے لگایا کریں گے لگائیں گے ہی گلے درد چالو ہوں حنصلہ رکھیے آپ بہت جماز ہیں آپ بہت جمازی سے اپنے جانے بچائی ہیں اور ہم یہ ارداس کرتے ہیں کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں آپ جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں ایک کہانی صرف انہی نہیں ہے جو دوں انسانی زندگی انسانی جان دی گلان دی ہیں تا مضبع تو ہوتے صوبہ پرانتہ تو اٹھ کے اسیں ایک دوجہ دنال کھڑ دیا یہ دیش دی گل ہے ملک دی گل ہے انسانیت دی گل ہے اسے ایک دوجہ دا پیار جیڑا ہے وہ دا یہ اس موقع دے ہو تینا دے نال موڑے نال موڑا جوڑ کے کھڑی ہے کیوں کی بہت گنتی جڑی ہے یو پی تو بہار دے لوگ نے جڑے ہونا دیا موتا ہوئی ہیں انہ دے سٹھا لگیاں نے اس ہاتھ سے تو سبک لینے چاہید ہے یہ نا دوں ازت بھی دینی چاہید ہے یہ بہت بڑی گل ہے کچھ کہنا چاہتے ہو سر یہ میرے بڑے پرانچ ساری تھیاری میں سارے گیارہ بجے تے لے کے سام سارے پانچ بجے تک اہی بیاس تھے چھے بچ کے پندرہ منٹ پہ امبر سار آئے تھے جی بیاس تھے پھر انہی بیچ میں یہ ہوا کہ چلو چلتے ہیں آپ دسہرہ دیکھنے ہر سال چلتے ہیں پر سانو کی پتا کہ میرا یہ حال وہاں ہو جائے گا جی یہ میرے کو نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ بھکتان بھکتنا پڑے گا میرے کو یہ ڈند ہے گا جی آئے آپا کھڑے تھے ٹرین آئی حصہ ہو گیا جی کتنے آدمی مار گئے کم سے کم نہیں ساڑھے تین سو آدمی کی جان چلی گئی تورنت آپ کی اس قربانی سے تین جانیں بچ گئی ہیں ہاں جی ہاں جی کیمرا پرسن دیش راج دین آل سمرن جود سنگ ڈیلی پوست شریع امرت سر صاحب ساڑھے بچیاں دے گون ہو رہا نو تے نظر آن دے پرسانو نی جدو تک آسی مان دے او دو تک بہت دیر ہو چکی ان دے موسیقی